اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم تفضیل جو ہے اسم تفضیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسم تفضیل میں سبق نمبر چھاریس میں اسم تفضیل کے اندر اسم المشتقل من فیلن یہ بنایا جاتا ہے کس سے جی فیل سے اسم تفضیل کیسے بنتے ہیں فیلن مزارے سے فیلن مزارے سے بنتے ہیں یعنی زیادتی کا معنی لیتے ہوئے اس کے اندر معنی مصر کے اندر زیادتی کرتا ہے وہ اس پر کرتا ہے نسبت اس میں ہم طور پر ہوتی ہے سب کے مقابلے میں وصیغہ تو اس کا صیغہ افالو افالو کا وزن ہوتا ہے غالباً اکثر اوقات اکثر اوقات اس لکھا ہے کہ کس میں استعمال ہوتا ہے یہ اسم تفضیل یعنی سلاثی مجرد کی اندر بس یہ نہیں بنائی جاتا مگر صرف سلاثی مجرد سے وہ سلاثی مجرد لئیسا بے لہونین والا آئیون جس کے اندر عیب جسمانی اور لہون والا سلسلہ نہ ہو جیسے کہ زیدن افزرن ناس اب کہتے ہیں اگر یہ تین کے اوپر زائد ہو تین حرفوں پر کیا ہو زائد ہو تین حرفوں پر زائد کیا مطلب ہے سلاثی مجرد سے اوپر چڑ جائے سلاثی مزید پر چلا جائے اس پر پھر اس ترتیب سے نہیں آئے گا افالو اور فولا کا فضن افالو مذکر میں اور فولا مونس میں اس طرح نہیں آئے گا اوکانا لونن او عیبن یا یہ لون اور عیب جسمانی ہو تو پھر بھی نہیں آئے گا یا جی بو پھر کہتے ہیں واجب ہے ایوبنا افالو من سلاثی مجرد پھر اس کو افالو کو یہاں پر بنایا جائے سلاثی مجرد سے پھر اس کے ساتھ وہ آپ نے کیا پڑھا تھا اشدو ازیدو اس طرح کی لفظ رکھتے ہیں مزدر کے شروع میں اور مزدر کو منصوب کر لیتے ہیں اشدو اشتناون اشدو اکرامن اور یہ میں مذکر مونس دونے کے لیے برابر چلتا ہے اور وائے تصمیح جمع کے لیے بھی کیا چلتا ہے برابر لیتو اللہ علی مبالغت وشدت وکثرت تمہیں اذکر یوز کرو بعدہو مزدر ذالی الفیل منصوباً علی التمییزی بطور تمییز کس کو لاغر منصوب کرتے ہیں کس کو مزدر کو اشدو اکرامن کما تقولو اشدو استخراجن اقوہ حمرتن اقبہ عارجن اور یہ اس کے مناسب بھی لاسکتے ہیں آپ اور الگ سے بھی اشدو استخراجن اس طرح کی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہرحال اس میں تفضیل لا کے آگے اس کو مانا مزدری کو یا مزدر کو منصوب کر کے لاتے ہیں بس تمیز بطور تمیز کے بطور تمیز کے اس طرح لاتے ہیں یہ چیزیں تو آپ نے پیچھل سال بھی پڑھیں ہیں اور ملکل پہلے سے سمجھ ہوئی ہیں ان میں کچھ نہیں بات نہیں ہے آگے کہتے ہیں وقیاس ہوئی ہے کونہ لفائی وقیاس اس کا یہ ہے کہ وہ یہ فائل کے لیے کمامارنا کہتے ہیں عام طور پر اس میں تفضیل فائلیت کا مانا دیتا ہے محفولیت کا مانا نیت ازرابو صاحب سے زیادہ مارنے والا مارا ہوگا نہیں مارنے والا تو مارنے والا اس میں فائل کا مانا ہے لیکن کہتے ہیں وقد جال علمہ فولی قلیلا نکہ نکہ تھوڑا تھوڑا محفول کا مانا بھی دیتا ہے جیسے آزرو آزرو کا مطلب مازور مازور اس میں فائل ہے یا اس میں فائل ہے علیم صاحب ٹھیک آتے ہیں نا پھر ٹھیک آتے ہیں اچھا جی استعمال اگر آپ اس کو لون ایپ سے لانا چاہیں گے نا غیر سلاسی مجرد سے اگر آپ لانا چاہیں گے تو اس وزن پر نہیں لانا سکیں گے مثلا آپ لارا چاہتے ہیں مثلا دہ رجا ہے میں مثال دیتا ہوں ربائی مجرد سے چلے بناتے ہیں مثلا دہ رجا دہ رجا کیا ہے ربائی مجرد ہے کہ نہیں ہے نا اس سے اگر آپ افارو کا وزن نکالیں اس میں تبزیل کا چلے نکالیں ادھارا آپ نے باپ کا بیڑا کا رکھ کر دیا اور اگر آپ پورے کو سامنے رکھتے ہوئے چلے جی ادھارا جا تو آپ نے اس میں تبزیل کا بیڑا غرب کر دیا یا اس میں تبزیل کا بیڑا غرب ہوتا ہے یا باپ کا بیڑا غرب ہوتا ہے نہیں سمجھائی بات دون اخراب ہونے اس کی آپ چھوڑ دیں آگے کہ لون اور ایب والا مامنا اس میں کیوں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ التباس آئے گا پھر کس میں اس میں تبزیل اور صرف مشبہ میں مصرح اخمرو ہے اخمرو کو کمانا کیا کریں گے ہم سرخ یا سب سے زیادہ سرخ تو کوئی کرے گا سرخ کوئی کرے گا کیونکہ یہ اس میں التباس پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس رہیں گے یا سب سے زیادہ لگڑا تو پھر پوچھیں گے اس سے زیادہ کم لگڑے کون ہیں تو ایک ڈراما لگے گا اس لیے ہی ارتباس پیدا آئے گا پیدا ہوگا لہٰذا ہم چھوڑ دیں یہ بچہ سمجھ آگئی ہیں اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس میں تبزیل کے استعمال کے تین صورتیں امام اضافن نمبر ایک نمبر ایک کا زید ان افضل القوم جیسے زید قوم میں سے افضل ہیں او معرفم باللہم یا معرف نمبر دو جیسے زید ان افضل علی افضل کی اوپرانی فلام آئے نہیں آیا آئے اور پچھلے میں دیکھیں زید ان افضل قوم افضل قوم کی طرح مضاف ہوا ہے کی نہیں ہوا ہوگئے آو بے من یا من کے ساتھ آجائے آزائید ان افضل من آمرن اور ان میں سب سے تگڑا پاورفل کون ہوتا ہے من ورن ہو گیا اب تینوں تین صورتیں ہو گئی اب تینوں صورتوں کا حکم بیان ہو رہے ہیں ویجوز فیل اولی پہلی صورت مضاف ہوا نہیں جو آپ نے پڑھی ہے الافرادو نمبر ایک نمبر ایک نہیں اس میں مفرد لانے آپ نے ومطابقتو اور اس کو مطابقی بھی کر سکتے ہیں اس میں تقدیر کے لئے الموصوفی اس میں تقدیر کو موصوف کے مطابق بھی کر سکتے ہیں کتنی صورتیں جائز ہیں اس میں دو مثال کے دور پر زید ان افضل قومی ٹھیک ہے یہ فرق آپ کو کس میں سمجھ آئے گا تصنیح جمعہ میں اچھا وائد تو وائد ہی ہوتا ہے جیسے آگے دیکھیں افضل قومی از زیدانی افضل قومی افضل القومی دیکھ لیں کتاب میں کہ از زیدان کے ساتھ افضل القومی پڑھ سکتے ہیں افضلال قومی پڑھ سکتے ہیں افراد و مطابقت دونوں جائز ہیں کس میں؟ اضافت میں از زیدون افضل القومی افضلو القومی خصص صاحب سمجھئے وفی ثانی دوسرا دوسرا کون سا تھا؟ محرم اللہ یجیب المطابقت پکی پکی مطابقت ضروری ہے محصوف کی صفت ہے اس میں نہ ہو جیسے کہ زیدون الافضلو الزیدانی الافضلانی ٹھیک ہو گیا؟ سمجھئے بات کو تیسرا وفی ثانی دوسرا جسی یجیب کونی مفردن مذکرن عبدن تیسرے میں صرف مفرد مذکر ہمیشہ لائے جائے گا کن سا؟ من والا زیدن وہندن مذکر مونز دونوں آگئے دونوں کے لئے دیکھیں وزیدانی والہندانی وزیدون والہندات والہنداتو افضل من آمدن اس میں مذکر مونز واحد تسنی جمع سب کو برابر کر کے وز مفرد واحد مذکر واحد مذکر ہمیشہ ایک کی لگی ہے ایک کی صدح صاحب کیونکہ یہ پاور فور ہے یہ سب کو برابر شامل ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا سمجھ گئے اس بات کو آپ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یار یہ تسنی جمع کی علامتیں کیوں نہیں لگ سکتی ہیں اس میں مونز کی علامتیں جمع اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ من جب آتا ہے اس میں ترجیل کے ساتھ تو اس کا حصہ بن جاتا ہے افضلو من آمدن اس کا حصہ بن جاتا ہے اور جب حصہ بن جاتا ہے تو اب آپ اس میں تسنی جمع کے لئے یا مذکر مونز بنانے کے لئے یہ آخر میں کیا لگائیں گے علامتیں اور علامتیں لائیں گے تو ادھر من اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو من سے پہلے لگائیں گے تو گوئے کلمے کے درمیان میں علامتیں لارہے ہیں علامتیں تو کلمے کے آخر میں آتی ہیں اور آخر میں لائیں گے تو من کے بعد لائے گے تو وہ بیڑا ہی خرق ہو جائے گا من نے درمیان میں تو کٹ لگاتی ہے من تو خود کھڑا ہے تو جس کو آپ مونز بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تانیس کی علامت لگی نہیں ہو تو ابتباد میں یہ منصرم ہے درمیان میں میں نے کردرباد میں آئی بہا سمجھی اس لیے فرق آئے گا اچھا جب آپ نے یہ پڑھ لیا آپ دیکھیں آگے یہ تینوں جو صورتیں ہیں جو فائل ہوگا وہ کیا ہوتی ہے اس میں تفضیر کس میں عمل کر رہتا ہے تینوں صورتوں میں وَلَا يَعْمَرُ فِي الْمُزْحَرِ اصلاً لیکن اس میں زائر میں بالکل عمل کرتا نہیں اللہ فی مثل قول مگر اس جیسے قول میں ہو سکتا ہے جو ابھی آگے آرہے فیصے اس میں تفضیر کس میں عمل کرتا ہے اس میں زمیر میں اس میں زائر میں نہیں یہ میں اس میں زائر اس طرح کی زمیروں میں ما رأیتوا رجولاً ما رأیتوا رجولاً احسن فی عینیاً لگور میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے شخص کو احسنا فی عینی ہی جس کی آنکھ میں جو سرمہ ہے کولو منو فی عینی زیدن وہ کسی شخص دوسرے شخص یعنی ایسا سرمہ میں نے کسی شخص کی آنکھ میں نہیں دیکھا جو زید کے سرمے سے زیادہ بہتر ہو جو زید صاحب کے آنکھوں میں نگو ہے فینل کولا یہاں پر کول فائل ہے حالانکہ فائل اس میں ظاہر ہے نا یہاں پر اور اس میں تفزیل کس میں عمل کرتے ہیں اس میں ضمیر میں یہاں کس میں عمل کر رہا ہے اس میں ظاہر ہے واہو نا باس انہیں اس کے اندر باس بھی موجود ہے اب اس مثال کو تھوڑا سمینا پڑھے گا اس مثال کو تھوڑا سا سمینا پڑھے گا میں آپ کے سامنے اس مثال کو رکھ رہا ہوں مثلا اب توجہ کچھ چیزیں آپ تھوڑا سے نوٹ کر لیں نمبر ایک اس جیسی ترقیب میں تین شرطیں اس جیسی ترقیب میں کتنی شرطیں ہیں تین شرطیں یہ جو اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں جو عمل کرے اور یہ جو مثال آئی ہے مار آئی تو رجلن اس جیسی عبارت میں یا ترقیب میں کتنی شرطیں ہیں دین نمبر ایک نمبر ایک اس میں تفضیل بیعتبار لفظ ایک شیخ کی صفت ہو اور بیعتبار مانا اس شیخ کے متعلق کی صفت ہو بیعتبار لفظ ایک شیخ کی صفت ہو اور بیعتبار مانا اس شیخ کے متعلق کی صفت ہو اور وہ متعلق اس شیخ اور دوسری شیخ میں مشترک ہو اور وہ متعلق اس شیخ اور دوسری شیخ میں کیا ہو مشترک ہو اب پہنگے یار کی شیخ وہ شیخ ہو اور یہ شیخ اب اس کے مثال سمجھیں اب اسی کے ساتھ مثال لکھیں مثلا احسن بیعتبار لفظ رجل کی صفت زیادہ خوبصورت کون ہے مرد ہاں جی احسن بیعتبار لفظ کس کی صفت بیعتبار مانا رجل کے متعلق کوہل سرمے کی صفت بیعتبار مانا رجل کے متعلق کوہل کی صفت اور یہ کوہل رجل اور زیادہ کی آنکھ میں مشترک ہے ٹھیک ہو گیا یہ کوہل سرمہ جو ہے رجل اور زیادہ کی آنکھ میں کیا ہے مشترک یہ سمجھا گی یہ پہلی شرط یہ میں نے سمجھا گیا دوسری شرط وہ شیخ مطالق وہ شیخ مطالق اس احسن بیعتبار سے کہ اس شیخ میں پائی جا رہی ہے اس شیخ میں پائی جا رہی ہے مفضل ہو مفضل مفضل جسے کہتے ہیں جس کو فضیلت دی گئی ہو مفضل ہو اور اس احسن بار سے کہ اس شیخ غیر میں پائی جا رہی ہے اور اس احسن بار سے کہ اس شیخ غیر میں پائی جا رہی ہے مفضل گویا دو الگ اعتبارات سے مفضل بھی ہے مفضل علی بھی ہے دو الگ اعتبارات سے مفضل بھی ہے مفضل علی بھی ہے نمبر تین اس میں تفضیل منفی ہو اس میں تفضیل کیا ہو منفی ہو یہ بھی نوٹ کر لیا ہاں جی اچھا اب یہ نوٹ کریں بسورت اس بات وہ منفی ان کے معنی اُلٹ ہوں گے بسورت اس بات رجل کی آنکھ مفضل ہوگی لیکن بسورت اس بات آنکھ مفضل ہوگی تو مجھے بتائیں مفضل جب ہوگی تو کس کو تفضیلت دی جا رہی ہوگی رجل کو یا زید کو تو کیا مانا کریں گے نہیں دیکھا میں نے کسی انسان کو ہاں جی آدمی کو رجل اس کی میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کی آنکھ میں یعنی جب بسورت اس بات ہوگا تو پھر رجل کی سب مفضل اس بات کریں گے میں نے دیکھا ایک مرد کو کہ اس کی آنکھ کا سرمہ زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ خصین ہے اس بات منفی میں کریں تو پھر ایسی صورت میں الڈ ہو جائے گا یعنی زید کی آنکھ مفضل بنیں گی نہیں دیکھا میں نے کسی ایسے شخص کو کہ جس کی آنکھ کا سرمہ زید کے سرمے سے زیادہ یعنی زید کی سرمہ زیادہ بیسے تو نفی میں زید کے آنکھوں کی اور اس کی یہ سمجھا گیا آپ کو یہ اپنے نوٹ کر لیا نا نفی اور اس بات میں کیا فرقہ آ رہے ہیں یہ فرقہ آ رہا ہے جی جی اب یہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے یہاں پر لیکن آدم اختصار ہو سکتا ہے مثلاً اس مثال کو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں مَا رَائِتُ رَجُلًا فِي عَيْنِهِ الْقُحْلُ اَحْسَنُ مِنْ عَيْنِ زَعِدٍ تو ایک من کاٹا اور ایک فی کاٹا ایک من کاٹا اور ایک فی کاٹا یہ آخر میں جو ہے نا وہ فی اس کو کاٹا ہے آئی بات سمجھ یہ چیز ہوگی اس میں اچھا آہ اس میں یہ بھی زین اچھا آخری آخری نقطہ لکھیں جی بس یہ ختم ہو گیا اس میں تفضیل کا معمول اچھا بس اس کو چھوڑ دیں اس کو یہ نہیں یہ آپ کی کام کی نہیں ہے اس کو بھاٹی رہیں آچھا یہ آپ ماشاء اللہ پہنچا ہے جی القسم الثانی فیل القسم الآول جو تھا فیل اسم والا والحملاج مکمل ہو گیا ٹھیک ہے سب سے جدہ اسی کی آہ یہ ایک سو چونتی صفحے میرے پاس ہیں اور آگے ٹوٹل پچاسی صفحے دونوں کا ہی باری بھائی rite chosen کس جنگ وی ن چیل